بی سی سی آئی کے ساتھ ساتھ آئی سی سی پی سی بی کی منت سماجت کرنے لگا پلیز ورلڈ کپ کھلنے ایڈیا آ جاؤ جہاں آپ چاہو گے وہاں آپ کو کھلایا جائے گا پاکستان نے کرکٹ کے میدان میں بی سی سی آئی کو ایک بار پھر سے ہرا دیا پاکستان کے چیرمن نجم سیٹھی کی دمکی کام کر گئی بی سی سی آئی کا پاکستان کو نرندر مودی سٹیڈیم میں کھلانے کا خواب پورا نا اس کا اور ساتھ ساتھ بی سی سی آئی پیک فر پر جانے پر مجبور ہو گیا اب اگر پاکستان ایڈیا میں جاتا ہے ورلڈ کل کھیمنے تو وہ کھیلے گا اپنی شرائط پر ایڈیا کی مرضی نہیں چلے گی اور وینیو بھی پاکستان کی مرضی کے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میچز کی ڈیڑ بھی پی سی بی کی مرضی کے ہوں گے آئی سی سی نے بھی پاکستان کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیئے آئی سی سی بی سی سی آئی کا میسج پاکستان کرکڑ بورڈ کو پنچا دیا اس میسج میں کیا تھا اور پی سی بی نے آئی سی سی کو کیا جواب دیا کیا اب واقعہ میں پاکستان ایڈیا میں ہونے والے ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا کیونکہ نجم سیلٹی نے تو کہا تھا کہ پاکستان ٹیم پی سی صورت انڈیا نہیں چاہے گی جب تک انڈیا کی ٹیم چیمپین ٹرافی میں شرکت کے لیے گرنٹی نہیں دیتی کیا بی سی سی آئی نے پاکستان کو چیمپین ٹرافی کھیلنے کی گرنٹی دے دی پاکستان ایڈیا میں کن وینیو پر کھیلے گا ایڈیا نے بھی وینیو کے نام بتا دیئے کیا پاکستان ٹیم واقعہ میں کھیلنے جا رہی ہے ورلڈ کپ کے لیے ٹوٹل کتنے وینیو کو فینلائز کیا جا چکا ہے اور پاکستان ٹیم کن کن شہروں میں کھیلے گی پاکستان کرکٹ بورڈ نے نرندر مودی سٹیڈیم میں کھیلنے کی کیا وجہ بتائے اگر پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچے گی تو کیا ہوگا کیونکہ ورلڈ کپ کا فائنل تو نرندر مودی سٹیڈیم میں ہونا ہے تو کیا پاکستان کے لیے ورلڈ کپ کا فائنل میچ کسی دوسرے سٹیڈیم میں شفٹ کیا جائے گا یا پھر پاکستان ٹیم نرندر مودی سٹیڈیم میں کھیلنے پر مجبور ہوگی ورڈ کپ کے شیڈیوز کا اعلان کب کیا جائے گا ان تمام سوالوں کے جب آپ اس ویڈیو میں مگر اس سے پیدا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں جو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ کرکٹ کے ریلیٹڈ ہر نیوز آپ تک پہنچے گے جی ہاں دوستو پاکستان کی ٹیم اڈیا کھیلنے جائے گی کہ نہیں بی سی سی آئی کی ٹینشن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور اب اس ٹینشن کو بڑھانے کے لیے پی سی بی نے نئی چال چلیا کہ ورڈ کپ کھیلنے اڈیا نہیں جائیں گے جو مرضی کرنا ہے جیسے ہی نجم سیڈی میں دھمکی دی کہ پاکستان اڈیا میں کھیلنے نہیں جائے گا پھر آئی سی سی والے آئے گے پاکستان کی منت سماجت کرنے لگے تو پھر پاکستان نے کہا پاکستان اپنا پہلا میچ نرندر موڈی سٹیٹیم میں کھیلے تو یہ نہیں ہو سکتا تو آئی سی سی نے کہا ہے کہ جہاں پاکستان تم چاہو گے وہیں میچز رکھیں گے اس کے ساتھ ہی آئی سی سی نے ٹوٹل پندرہ وینیو کی لسٹ پی سی بی کو تھما دی جس میں پی سی بی نے تین وینیو کو فائنلائز کر لیا پاکستان ٹیم اور ورڈ کپ کے میچے چنائی بنگلورو اور کلکتہ میں کھیلے جائیں گے ان وینیو میں اس لیے فائنل کیا ہے کیونکہ ان وینیو پر بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں ہے جہاں بی جے پی کی سرکار بنے گی وہاں پاکستان ٹیم اپنے میچ نہیں کھیلے گی رہی بات نرندر موڈی سٹیڈیوم کی تو وہاں پر پاکستان کی ٹیم نے اپنا میچ کھیلنے سے صاف انکار کر دیا حالانکہ پاکستان کا میچ انڈیا کے ساتھ نرندر موڈی سٹیڈیوم میں رکھا گیا تھا جو پہلا میچ تھا پی سی بی نے ساتھ میں یہ بھی شد رکھیا کہ پاکستان کی ٹیم ناک آؤٹ سٹیج میں بھی فائنل میں اگر پہنچ دیا تو نرندر موڈی سٹیڈیوم کا سوچ سکتے ہیں ابھی ہم نے فائنل نہیں کیا کہ ہم نرندر موڈی سٹیڈیوم میں کھیلیں گے پینیو تو فائنل ہو گئے لیکن کیا پاکستان کی سرکارٹ ٹیم کو ورڈ کپ کھیلنے کی اجازت دے گی تو اس کا جواب ہے نہیں تو اس لیے ابھی تک کنفرم نہیں ہوا پاکستان ٹیم ایندہ ہونے والے ورڈ کپ میں شیل کرے گی یا نہیں اس لیے ورڈ کپ کے شیڈیوم کا ابھی تک اعلان بھی نہیں ہو سکا کیونکہ پاکستان کی شیٹ کنفرم نہیں علمت آئی سیسی نے اس ہفتے یا اگلے ہفتے ورڈ کپ کے شیڈیوم کا اعلان کرے گی اور ریپورٹ کے مطابق ورڈ کپ پانچ اکتوبر سے شروع ہوگا جبکہ فائنل میچ انیس نومبر کو کھولے جائے گا اور پاکستان کے ساتھ یہ سب مسائل اگلے ہفتے فائنلائز ہوں گے اور یہ کنفرم ہو جائے گا کہ پاکستانی ٹیم ورڈ کپ انڈیا کھیلنے جاری ہی ہے کیونکہ شیڈیول سے پہلے یہ ساری چیزیں کنفرم کرتے ہیں تو جیسے ہی ریپورٹ آتی ہے تو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے